اللہ رب العالمین نے اپنی آخری لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر جنت کے آمال، اعصاف، جنت کے عنامات کے متعلق سیکڑوں آیات بیانات اللہ نے نازل فرمائی ہے اور جن کا احاطہ تو مشکل ہے مگر چند ایک آیات اور جنت کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس کی نعمتوں کا ذکر کیا اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس کے اندر رہنے والوں کو جو عنامات ملیں گے ان کا ذکر کیا تو سورہ علی عمران کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے ہاں وہ جنتیں یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہی رہیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک ستری پاکیزہ بیویاں ہیں اللہ کی رضا مندی ہے اور اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کسی کا حال بھی اس سے پشیدہ نہیں ہے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُورٍ فَاقِحُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا وہاں ان کے لئے رحمت اور کرم والے پروردگار کی طرف پر ان پر سلام فرمایا جائے گا اللہ ان پر سلام کرے گا کہ سَلَا مُنْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمُ کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان پر سلام فرمائے گا وَفِيهَ مَا تَشْتَحِي تَشْتَحِي الْأَنفُسُ اور فرمایا وہ جنت میں جب سب کچھ ہے جس کو لوگ لوگوں کے جی چاہتے ہیں آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں اے میرے نیک بندوں فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہو گے جنت میں ہمیشہ رہو گے مَا سَعَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ اور اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو پرہیزگاری کرے گا اس کو جنت عطا کر دوں گا اور وہ جنت کتنی عالی شان ہوگی فرمایا اس کا حال یہ کہ اس میں بہت سی نیرے ہیں پانی کی جس میں ذرا تغیر نہیں بہت سی نیرے ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ ذرا بھی نہیں بدلتا جس میں بہت سی نیرے ہیں حلال اور پاک شراب کی جس میں بڑی لذت ہے پینے والوں کے لیے بہت سی نیرے ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی ان کے واسطے جنت میں سب طرح کے پھل ہیں اور بخشش ان کے پروردیگار کی طرف سے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبْ اہلِ جنت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی رانج نہیں چھوے گا کوئی مسئیبت نہیں پہنچے گی اور جنت کے متعلق اللہ پھر فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانْ تَجْرِيَانِ فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے وہ شخص قیامت کی پیشگی کا خوف رکھ کر خدا کی اتعاد کرے گا اس کے لئے اللہ دو جنت اس کو عطا کر دے گا دو جنت ایک خدا کے خوف کا بدلہ دوسرے گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا ایک یہ کہ اس نے گناہ کو چھوڑا دوسرا یہ کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا اور پھر فرمایا بدلہ ان دونوں میں میوے اور درخت سے ہوں گے اور وہ درخت میں قسم قسم کے پھل بھاگوں گے ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانی رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو سو سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے ان میں اعلیٰ درجے کے مکانات ہوں گے ان دونوں باغوں میں دو چشمیں جاری ہوں گے ایک کا نام تصنیم دوسرے کا نام سلسویل دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اس جگہ بے تکلف پانی لے لے گا ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی ان میں دو قسم کے پھل ہوں گے ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح دوسرے کی صورت نئی جو دیکھ ہی نہ ہوگی نہ سنی ہوگی یہ لوگ جنت میں تقیے لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر آرام کریں گے جن کے اس طرح رشمی کپڑے کی ہوں گے ان کے ابر نور کی ہوں گے ان کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی جھکی ہوئی ہوں گی ان کے پھل جب جی چاہے گا فوراں خود بخد ٹوٹ کر موہ میں گر پڑیں گے ان دونوں باغوں میں نیچی نظروں والی شرمیلی دوشی زائیں لڑکیوں گی جنکہ ان کے شہروں کے علاوہ کسی نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے مونگ اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں گرز یہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی دونوں جمتقین لال رفرف خودرم و عبقرم بحسان فبی ای علائی ربکو ماتکذ بان تبارک اسم ربکذل جلال والاکرام واللہ رب العالمین تمہیں اتا فرما دے گا دونوں جنتیں سونے چاندے کی ہوں گی اللہ رب ذوالجلال اپنی رحمت سے بندوں کو عطا فرمائے گا وَالصَّابِقُونَ الْأَوْبِ وَالصَّابِقُونَ الصَّابِقُونَ أَوْلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ وہ جو پہلے ہم سے چلے جائیں گے ہم پیچھے جائیں گے جب جنت میں داخل ہوں گا پہلے تقیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے تقیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے ہم ان کے آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے خدمت کے لیے غلمان ہوں گے جو ایک بچے ہوں گے لڑکپن جیسے بڑے خوبصورت بچے ہوں گے سلط من الأولین وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخرین أَلَا سُرُورٍ مَوْدُونَ مُتَّقِينَ عَلَيْهَا متقابرین يَتُوفُ عَلَيْهِمْ بَلْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَقْوَابِمْ وَعْبَارِكْ وَقَاسِمِمْ مَعِينَ خدمت کے لیے اللہ وہاں غلمان عطا کر دے گا جو ہمیشہ بچے رہیں گے نہ جوان ہوں گے نہ بوڑے ہوں گے وہ آپ کی خدمت کے اندر ہمیشہ رہیں گے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةٌ وَحَرِيرٌ متقین فیہا عَلَلْعَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شمسم وَلَعَظَمْ حَرِيرٌ ان کی پختگی اسلام کے بدلے میں کشادہ پرفضا جنت ہے اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر پھر متقین کو عالی قسم کے لباس عطا فرمائے گا ان کے لیے عالی قسم کے کھانے ہوں گے تو جنت کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جگہ جگہ اس کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس میں جو انعامات بندے کو ملیں گے ان کا ذکر کر رہا ہے اگر لوگوں تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں جنت کے انعامات ملیں جنت کے وہ حسن و جمال ملیں تاہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ نے جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ کیا ہے اہلِ اسلام کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق زندگی بسر کریں گے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا اور وہ جنت جس کی نعمتیں اتنی آلہ ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کانوں نے سنی ہیں اللہ ہمیں وہ نعمتیں کل قیامت کے دن عطا فرما دے موسیقی 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 موسیقی